بسم اللہ الرحمن الرحیم تا اطلاع ثانی محتل رہے گی تاہم وہ ادارہ جنہیں استثناء دیا گیا تھا آئندہ بھی مستثناء رہیں گے دوسری فیصلے کے تحت نجی اداروں کے دفاظر میں بھی ملازمی کی حاضری تا اطلاع ثانی محتل کر دی گئی ہے یاد رہے کہ 18 مارٹ کو سعودی وزارت یومنیسورس اور سماجی فروغ نے علامیہ جاری کیا تھا کہ تمام کمپنیوں کے مرکزی دفاظر 15 دن کے لیے بند رکھے جائیں گے علامی میں یہ بھی کھا گیا تھا کہ نجی شعبیت سے وابستہ ادارے اپنی پراجز میں کام کو جاری رکھنے کے لیے ملازمین کی انتہائی کم تر تعداد پر اختفاق کریں جن ملازمین کا دفتر آنا ناگوزی رو ان کے تعداد مجموعی تعداد کے 40 فیصل سے زیادہ نہ ہونی چاہیے سعودی عرب میں بیندالقوامی پروازیں مزید محتل رہیں گی ہنگامی حالات میں پروازیں اس پابندے سے مستثنہ ہوں گی سعودی وزارت داخلہ نے بیندالقوامی اور داخلی پروازوں کی محتلے میں مزید توسیق کرتی ہے یاد رہے کہ سعودی عرب نے 15 مارچ کو تاعتلاہ سانی پروازیں محتل کرنے کا اعلان کیا تھا ایک فیصلے کے مطابق سعودی عرب کے تمام بیندالقوامی پروازیں تاعتلاہ سانی محتل رہیں گی داخلی پروازوں کی محتلے بھی تاعتلاہ سانی رہے گی ہنگامی حالات میں پروازیں اس پابندے سے مستثنہ ہوں گی علامہ حضی بسیں، ٹیکسییں، ٹرینیں بھی تاعتلاہ سانی بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے یاد رہے کہ سعودی عرب نے کرونا وائرس کی پھیلاؤں کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر ملک بھارے میں ٹرینوں، بسوں اور ٹیکسیوں سمیت ڈومیسٹک پروازوں کو کس مارچ سے چودہ دن کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس سے قبل بیندالقوامی پروازوں پر پابند لگائی گئی تھی مارکیٹ میں آنے والوں کے سکیننگ کے لیے ڈرون کا استعمال سعودی عرب میں مدینہ منورہ کے بلدیہ نے ڈرون کے ذریعے فروٹ مارکیٹ آنے والوں کی سکیننگ کا آغاز کیا ہے بلدیہ کے جانب سختوں کا بیان میں کہا گیا ہے کہ کرونا سے بچاؤں کے زمن میں کی جانے والی احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ڈرون کے ذریعے فروٹ مارکیٹ میں آنے والوں کی سکیننگ کا فیصلہ کیا گیا ہے یاد رہے کہ اس قبل قسیم میں بھی یہ تجربہ کیا گیا جس کے بعد مدینہ منورہ کی بلدیانی بھی ٹرون کے ذریعے ترمل کیمرو کو ٹرون میں نسب کر کے لوگوں کے درجہ حرارت نوٹ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے ترمل کیمرو کے ذریعے وزارت سیت کے اہلکاروں کو فوری طور پر معلوم ہو جاتا ہے کیمرو کے سامنے آنے والے انسان کا درجہ حرارت نارمل ہے یا نہیں دوسری جانب جمعے سے ملک کے تمام شہر میں وزارت سیت کے ہدایت پر عمل کرتے ہوئے سپر مارکٹ کے صدر دروازوں پر اہلکاروں کو اس عمر کا بھی پابند بنایا گیا ہے کہ وہاں آنے جانے والے کا درجہ حرارت یعنی ٹیمپریچر چیک کریں لوڈنگ گاڑیوں کے ڈرائیور کرفیوں سے مستصنع لوڈی آرے میں ادارہ امن عامہ کے جانب سے کہا گیا ہے کہ اشیاء خودنوش لے جانے والے ٹریک اور گاڑیوں کرفیوں سے مستصنع قرار دے دی گئی ہیں لوڈنگ گاڑیوں کے ڈرائیوروں کو کرفیوں پاس کی بھی ضرورت نہیں بتایا گیا ہے کہ کرفی اوقات کے دوران ایسی ہے بھی جوٹیک گاڑیوں کے ڈرائیور مستصنع ہوں گے جو غزائی اشیاء کی منتقلی کے فائد انجام دیتے ہیں ادارہ امن عامہ نے شہر خودنوش سبتی اور پھلوں کے تاجروں کو حجائد کی ہے کہ وہ اپنے تمام مناسبین کو اس عمر کی اطلاع دیں کہ ادارہ کے جانب سے شہر خودنوش لے جانے پر کوئی پابندی نہیں بیان کے مطابق ڈرائیوروں کو ان کے شہروں میں عام درفت کی بھی اجازت ہوگی جن میں عام لوگوں کے آنے جانے پر پابندی ہے واضح ہے کہ سعودی وزارت کی جانب سے پورے ملک میں کرفیوں کا نفاظ ہے جبکہ ریاض مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں کرفیوں کا آغاز سہپیر تین بجے سے ہوتا ہے جو صبح و چھ بجے تک جاری رہتا ہے وزارتی صحت کے حدیت پر مدینہ منورہ کے چھے علاقوں میں دو فتے کے لیے چوبیس گھنڈے کا کرفیوں لگا دیا گیا ہے تاہم متاثر علاقوں میں رہنے والے اشیاء خود و نوش یا طبی زوریات حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکل سکتے ہیں لقد و حرکت انتہائی محدود ہوگی ان علاقوں میں رہنے والے دوسری علاقوں میں نہیں جا سکتے سعودی عرب میں ریاض ریجن میں وزارت افراد قوت و سماجی بہبوت نے نیچی اداروں میں ملازمین کی حاضر کی انتہائی حد چالیس فیصل مقرر کرتی ہے ریاض ریجن میں وزار کے ماتحد اداروں نے تفتیشی دورے کر کے اس پر باقاعدہ عمل درامت کروایا ہے ویب سائٹ کے مطابق ریاض ریجن میں مکتب لیبر آفیس کے ڈریکٹر نے بتایا کہ فارمیسیوں اور کھانے پینوں کے اشیاء فروخت کرنے والی مارکیٹوں کے تفتیشی دورے کر کے کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر اور ضابط پر عمل درامت کے بارے میں اتمنان حاصل کر لیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ تفتیشی دورے ریاض شہر کے تمام محلوں کوشنریوں اور تحصیلوں میں موجود تمام فارمیسیوں اور تجارتی اداروں میں کیے گئے انہوں نے بتایا کہ تمام نیچی دوروں پر یہ پربندے لگائی گئی تھی کہ کسی بھی نیچی دورے میں اس کے قول کارگونانز کے زیادہ سے زیادہ چالیس فیسر ملازمی دفتر میں حاضری دے سکتے ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ انسپیکٹرز اس بات پر بھی اندرز رکھ رہے ہیں کہ نیچی دارے خصوصا تجارتی ملاقص کرونا وارے سے بچاؤ کے لیے حفاظی ماسک، ٹرولی، دروازوں کے ہینڈل اور شیلپ پر سپری کی پابندی کر رہے ہیں یا نہیں وارس اپ کے ذریعے خریداری کیسے کریں سعودی ارم میں وارس اپ کے ذریعے آن لائن شاپنگ کا طریقہ کار جاری کر دیا گیا ہے اس کی بدولت سعودی شہری اور مقیم غیرگل کی اپنی ضروریات کا تمام وارس اپ کی مدد سے آن لائن حاصل کر سکتے ہیں اخبار 24 کے مطابق نئی سرویس سعودی شہریوں اور مقیم غیرگل کیوں کو تجارتی ملاقص میں ازدہام گھر سے نکلنے کے زہمہ سے بچانے کرونا وارس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مطاریف کرائے گئی ہے حکم کے مطابق جو لوگ اس سرویس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ بتائے کہ ترکہ کار پر عمل کریں بیان میں کہا گیا ہے کہ سپر مارکٹ کے لیے مخصوص وارس اپ نمبر پر رابطہ کریں پہلے سپر مارکٹ اور اس کے بعد اس کے قریب ترین شاہ کا اتخاب کریں اور آخر میں مطلوبہ شاہ کی فیرس درج کریں سارفین وارس ایپ نمبر کی ذریعی خریدہ لس بھیجتے وقت اپنے گاڑی سے متعلق معلومات نمبر پلیٹ سنگ اور موڈل ضرور درج کر دیں معلومات بھیجنے کے بعد سپر مارکٹ سے پیغام کا انتظار کریں جب یہ پیغام مل جائے کہ آپ کا مطلوبہ سمان تیار ہو چکے ہیں تو آپ اپنی گاڑی سے سپر مارکٹ جا کر یہ سما بصول کر لیں گویا دوستو ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کے ساتھ دوستو آپ سے پھر درخواست ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیں تو پلیز اس کو سبسکرائی کر لیں اس کو شیئر کریں اور لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں گویا السلام علیکم